میرا نام مریم کرامت اللہ پہلے میرے تعلق عیسائیت سے تھا اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اسلام قبول کیا یہ کہا کہ میں اپنے مذہب کے ساتھ نگتداری نہیں کر سکتا لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے پھر میرے ساتھ تشدد کرنا شروع کر دیا اور ہماری علاقی ہو گئی اس کے بعد میرے بھائی نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو یہ سج واضح نظر آ جائے گا کہ اسلام ایک برحق دین ہے اور صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو ہمیں اپنے عشور سے جوڑتا ہے ہمیں ہمارے رب سے جوڑتا ہے جس نے اس پوری کائنات اس پورے برہمان کو بنایا ہمیں اس کریٹر سے کنیکٹ کرتا ہے ایسے ہی نہیں جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے چاہے جتنے بھی پریشانیاں آ جائیں چاہے جتنا بھی لوگ ظلم و ستم ڈھائیں لیکن وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا آپ نے ہماری ایک ویڈیو تو دیکھی ہوگی جس میں ایک ہیرہ نامی لڑکی کو خود اس کے باپ نے زندہ جلا دیا تھا صرف اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئی تھی اور اس کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی لیکن اس لڑکی نے اپنی جان تو دینا گوارہ کیا لیکن اپنے دین کو چھوڑنا اپنے اسلام کو چھوڑنا گوارہ نہ کیا جی ہاں دوستو جب حقیقت واضح نظر آ جاتی ہے تو لوگ اسی طرح سے ہر مشکلاتوں سے گزر جاتے ہیں ہر تشدد سے گزر جاتے ہیں مگر اسلام سے نہیں فرتے یہ اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ جو اسلام کو سمجھ جاتا ہے وہ پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی اور مذہب میں کسی اور دھرم میں ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اپنے دھرم کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہو یا اپنے مذہب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا اگر آپ نے دیکھا ہو تو کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی خاتون کی ویڈیو لائے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہماری اس بہن نے اسلام کو قبول کیا تو ان کو ان کے ہی گھر والوں نے ان کے ہی گھر سے باہر نکال دیا اور ترہ ترہ سے ستایا گیا اللہ ہماری اس بہن کو ظالموں کے ظلم و ستم سے حفاظت فرمائے اور انہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نمازے آمین دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے ہر جگہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی سواب زاریہ کے مستحق ہو سکے اسی طرح کی ریوٹ مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے میرا نام مریم کرامت اللہ پہلے میرے تعلق عیسائیت سے تھا اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اسلام قبول کیا کیونکہ مجھے تو سمجھ آگئی تھی اللہ تعالی نے مجھے اپنی رحمت میں لے لیا تھا اس لئے میں نے اپنے شہر کو سمجھانے کی کوشش کی اور کافی عرصہ تک ان کو سمجھاتی رہی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ میں اپنے مذہب کے ساتھ نگتداری نہیں کر سکتا لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے پھر میرے ساتھ تشدد کرنا شروع کر دیا اور ہماری علیت کی ہو گئی اس کے بعد میرے بھائی نے پھر قرامت اللہ سے نکاح کیا میرا صرف یہ ہے کہ میرے شہر کی تنخواہ کے علاوہ ہماری آمدنی کچھ نہیں ہے اسی میں بچوں کی پڑھائی کا اور جہاں گھر کا سارا سرکل چلتا ہے میں اس وقت قرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں اور اس میں جو ہے ذہنی پریشانی یہ ہے کہ مالک مکان چار پانچ ماہ کے بعد ہمیں مکان خالی کرنے کے لیے کہہ دیتی ہیں جس کی وجہ سے دوسری جگہ شیفٹ ہونے میں کافی حرج ہوتا ہے زیادہ حرج بچوں کی پڑھائی کے لیے ہوتا ہے ابھی تک میں چار پانچ مکان بدل چکی ہوں میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا چھوٹا سا گھر دے دے جس میں میں اپنے بچوں کو لے کے رہوں اور دینی اور دنیاوی لحاظ سے ان کی پروریش کر سکو میرے شوہر کی بہت کم آمدنی کے باوجود ہم نے پائی پائی جوڑ کے پیسے جمع کیے اور حقوق ناس ویل فر فانڈیشن کی مدد سے ہم نے ایک پلات لیا اب اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ وہ یہ مکان بنانے میں ہماری مدد فرمائے اور بہت زیادہ آسانیاں فرمائے تاکہ ہم اپنے گھر میں آرام سے زندگی بسر کر سکیں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو پڑھا سیکھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے بچے بھی اسلام کو سمجھے پڑھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں لے لی ہے مجھے اس پر کوئی پچتاوا نہیں کہ میں نے خوشحال زندگی چھوڑ کے یہ زندگی اپنائی ہے جس میں مشکلات بھی ہیں اور مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر بھی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں کہ میری آخرت سور گئی ہے ادارہ حقوق ناس بہت اچھا کام کر رہے ہیں نو مسلمین کے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے آمین